بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا نائن لیکچر ہے اپلیکشن این سیلیکشن اپ میٹیریل میں تو آج کا ہمارا لیکچر سی ایس ایڈوپیکس اپوئر پہ ہے جس پہ ہم در تین سیمپل پراجیکٹ سال کرتے ہیں تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں فیلمنٹ فار ایلائیڈ بلپ اگر بلپ کیلئے ہم فیلمنٹ فیلمنٹ کیلئے میٹیریل سیلیکٹ کرتے ہیں تو میٹیریل ہم سی ای ایس ساپوئر کے مدد سے کس طرح سیلیکٹ کریں گے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ تیوری ہے فیلمنٹ انکلوز انٹرانسپیرنٹ انوالپ یہ آپ کو پتا ہے کہ فیلمنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انوالپ کے اندرہ ہوتا ہے بلپ میں پھر بات ہے کہ جب بلپ ہم آن کرتے ہیں تو اس میں ایک ایمپارٹنٹ پیرامیٹر ٹیمپریچر ہے کہ وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اکسیڈیشن کا خطرہ بھی ہوتا ہے دی گول آف دی پراجیکٹ اس ٹو یوز سی ای ایس ایڈو فیک تو سیلیکٹ میٹیریل پار دی فیلمنٹ ٹھیک ہے تو کام ہمارا اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے ہم میٹیریل سیلیکٹ کر لیں کہ فیلمنٹ ہم کونسی میٹیریل سے بنا لیں جس میں اکسیڈیشن کا خطرہ نہ ہو وائیبریشن نہ ہو اوار ریزیسٹنس تو ہائی تیمپریچر ہو ایسا میٹیریل سیلیکٹ کرنا ہے سی ای ایس سابٹوئر کے مدد سے ایسا میٹیریل سیلیکٹ کرنا ہے جو فیلمنٹ کی جو ریزیسٹنس ہے ہائی تیمپریچر ریزیسٹنس اکسیڈیشن ریزیسٹنس ٹھیک ہے پریبینشن آف وائیبریشن یہ ساری چیزی اس کو کمپلیٹ کر لے ٹھیک ہے تو ریکوارمنٹ مست بی ایک گوڈ الیکٹریکل کنڈکٹر ٹھیک ہے ایک ریکوارمنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ بیسٹ کنڈکٹر اپ ایلیکٹریسٹی ہوگا مست ٹالیریٹ ٹمپریچر اپ تو اٹھ سو پچاس ڈیگری سنٹیگری مطلب اگر ٹمپریچر اٹھ سو پچاس تک انپریز ہو جائی تو یہ اس کو ٹالیریٹ کرے گا اٹھ سو پچاس سے ایک سیڈ کر لے تو پھر ٹالیریٹ نہیں کرے گا وہ خطرناف ہوگا لیکن اٹھ سو پچاس بہت بڑا ٹمپریچر ہے فیلمٹ میں ٹمپریچر اٹھ سو پچاس سے انکریز نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لی ادھر ہم نے ایک ریکوارمنٹ دکھا ہے مست ٹالیریٹ ٹمپریچر اپ تو ایٹ پیٹی ڈیگری سنٹیگری مست ہے وہ ہائیسٹ پاسیبل ملٹنگ پوائن اور اس کا ملٹنگ پوائن ہائیسٹ اس لیے ہوگا اس کا ملٹنگ پوائن اٹھ سو پچاس سے زیادہ ہوگا لیکن میکسیمم پاسیبل ہوگا جتنی بھی میٹیریل ہے اس میں ہم ایسا میٹیریل سیلیکٹ کریں گے ساری میٹیریل میں ہم ایسا میٹیریل سیلیکٹ کریں گے جس کا ٹمپریچر ہائیسٹ پاسیبل ہو ٹھیک ہے جس سے کسی اور میٹیریل کا ٹمپریچر زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے پاسیبل ٹمپریچر سٹارٹ ہم لیتے ہیں میٹیریل وید ہائیسٹ میلٹنگ ٹمپریچر اوپن سی ایس ایڈوپیک انڈ سیلک لیول ٹو میں آپ پہلے بتایا تھا کہ لیول ون ہے ہمارے ساتھ لیول ٹو ہے لیول تری ہے تو جتنا ہم آگے جاتے ہیں میٹیریل انکریز ہوتے ہیں نمبر آپ میٹیریل انکریز ہوتا ہے لیول ون میں ہمارے ساتھ بہت کم میٹیریل ہے لیول ٹو میں ہمارے ساتھ تقریباً جو ہنڈڈ میٹیریل ہے اور لیول تری میں بہت زیادہ میٹیریل ہے اس میں آپ بتا رہے کہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں نئے میٹیریل ہم اس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈراغ راپ آف میٹنگ پوانٹ پار آل میٹیریل سیلکٹ میٹیریل بیت ہائیسٹ میٹنگ پوانٹ ہم نے کیا کرنا ہے لیول ٹو میں جانا ہے جیدہ سے زیادہ سے جیدہ در اسی ریولی الیول ٹو میں موجود ہیں اس نیے ہم لیول ٹو میں جاتے ہیں لیول ٹو میں نہ ہو تو ہم لیول ٹری میں جائیں گے حقیقے ہم اپنی پراجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے اس کے ریکوائرمنٹس کے بعد اس کے ریکوائرمنٹس کی برابر ہم اس کا لیول سیلکٹ کرنے ہیں میں جاتا ہوں سی ای ایس ایڈو پیکٹ میں اور جہاں سے میں لیول ڈو سیلیک کرتا ہوں اب پائل نیو پراجیکٹ لیول ڈو میں ہم یہاں میں ای ڈی ڈیو لیول 2 دیو بیلیٹی پرáپرٹیز یہ واحب میں سیلیک کرتا ہوں یہاں آپ کو نظر آتا ہے ہنڈر آف ہنڈر پاس ہنڈر مٹیر جو آپ کو مٹیریل نظر آتے ہیں یہ ہنڈر مٹیریل ہیں اس ہنڈر مٹیریل میں ہم پیلمنٹ کے لیے ایک مٹیریل سیلیک کریں گے پائلر چائز ہمارا ایک مٹیریل ہوگا تو سب سے پہلے ہم چھک کرتے ہیں کہ اس میں کون سا مٹیریل ہے اس ہنڈرڈ میٹیریل میں وہ کون سا مٹیریل ہے جس کی ملٹنگ پونٹ سب سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم گراب گراب کریں گے گراب میں ہم جائیں گے اور وائے ایکس پہ وائے ایکس پہ ہم ملٹنگ پونٹ ہمارا ساتھ ترمل پراپرٹی ہے تو ہم ترمل پراپرٹی میں جائیں گے اور پھر یہاں سے ہم ملٹنگ پونٹ سیلیکٹ کریں گے اب وائے ایکس پہ میں نے ملٹنگ پونٹ سیلیکٹ کیا ایکس ایکسس پہ میں کوئی ویلو سیلیکٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ایک پراپٹی ہے صرف میں ملٹنگ پوائنٹ والا گراپ میں ڈرا کرتا ہوں اگر آپ دو میٹیریل کے درمیان گراپ ڈرا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایکس ایکسس دو پراپٹی کی درمیان اگر آپ نے دو پراپٹی کی درمیان پلاٹ کرنا ہے تو آپ نے پھر ایکس ایکسس اور وائی ایکسس دونوں سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اسی کیس میں میں صرف اور صرف منٹالگ پوائن کا گراپ ڈرا کرتا ہوں ساری مٹیریل کی نیئے تو اس لئے میں نے واہ ایکسس پر منٹالگ پوائن کلیٹ کر دیا ایکس ایکسسے میں کوئی پراپاٹی سلیکٹ نہیں کرتا ہوں وکے میں نے پرس کر دیا تو میرے ساتھ مختلف مٹیریل آگئی جہاں آپ دیکھ لیں واہ ایکسس پر آپ کو منٹالگ پوائن نظر آتا ہے اور یہ مختلف مٹیریل یہ ساری ہنڈرڈ مٹیریل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ مٹیریل میں لیتا ہو جس کی ملٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہو تو یہ ولیا مٹیریل ہے، اس پہ اگر میں کلک کر لو تو یہ میرے ساتھ ہے تنگسٹن، تنگسٹن الائیز ٹکے اس کی ملٹنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے تنگسٹن الائی، اس کی ملٹیر 2,000 دگریشن دگریٹ سے بہت اوپر ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ ملٹنگ پوائنٹ والا مٹیریل ہمارہ ساتھ ہے تنگسٹن ایلائیز جو 2000 سے بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلا پونڈ ہمارے ساتھ آ گیا کہ وہ میٹیریل جس کی ملتے پونڈ سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے ساتھ تنگسٹن ایلائی ہے ٹھیک ہے تو اپن سی ایس ایڈو فیکٹ ان سیلیک لیول 2 ڈرا گراف آپ ملتنگ پونڈ پار آل میٹیریل سیلیک میٹیریل پر ہائیس ملتنگ پونڈ جو ہمارے ساتھ تنگسٹن ایلائیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے سبگیر میں ڈرا کر دیا کہ تنگسٹن ایلائی کا ملتنگ پونڈ سب سے زیادہ ہے اب آگے ہم کیا کریں گے صرف ملتنگ پونڈ کا مسئلہ نہیں ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی بھی ہے تو میٹیریل پر گوٹ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ان ٹالرے بل تنپریچر اپ ٹو ایڈ پیٹی ڈیگری سنٹیگریل ٹھیک ہے وہ میٹیریل مطلب 85 ڈیگری سنٹیگریل تک کنڈکٹر یہ ویڈ سٹین کر سکتا ہے ایسا میٹیریل ہم سیلیکٹ کریں گے تو گوٹو سی ایس ایڈو پیٹ کھریکہ ہم نے بتایا ہے وہاں سی میٹیریل ویڈ ڈیویویلیٹی براپرٹی سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ریزلٹ وینڈو ویل ڈسکلے ہنڈرڈ میٹیریل ہنڈرڈ میٹیریل ہی یہ ہمارے ساتھ جو سبٹوئیر ہے ہمارے ساتھ جو سبٹوئیر ہے 2013 2013 میں ہنڈرڈ ہیں باقی 2010 میں یہ 98 ہے جو 2017 سے ہم آگے جاتے ہیں 14, 15, 18, 19, 20 اس میں یہ میٹیریلز زیادہ ہوں گے ہنڈرڈ سے زیادہ ہوں گے ہمارے ساتھ 2013 انسٹال ہے تو اس میں ٹوٹل میٹیریل ہنڈرڈ ہے لیول ٹو میں ٹھیک ہے انڈر ڈی سیلیکٹن سٹیج دسپلی کلیک آن دی لیمٹ لیمٹ کا پانکشن میں نے پہلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ لیمٹ سے ہم میٹیریل کم کرتے ہیں ہم وہ میٹیریل سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارا چائز ہو خاص کنڈیشن دیتے ہیں اور وہ میٹیریل مطلب ہم ہنڈر سے کم کرنے گے ٹھیک ہے چوز الیکٹیکل پراپرٹیز ان کلیک آن گوڈ کنڈکٹر مطلب ہم ایسا میٹیریل سیلیکٹ کریں گے جو جس کی الیکٹیکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہو ایسی میٹیریل ہم سیلیکٹ کریں گے جس کی الیکٹیکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہو تو میں اس آفٹیر میں جاتا ہوں وہاں سے میں جہاں پہ آپ کو لیمٹ نظر آتا ہے لیمٹ میں میں کلک کرتا ہوں لیمٹ کے اندر مجھے الیکٹیکل پراپرٹی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر نظر آتا ہے آپ کو good conductor poor conductor semiconductor poor insulator good insulator ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا material چاہیے جو good conductor ٹھیک ہے تو اس لی میں نے good conductor پر click کر دیا اور میں نے یہاں apply کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے جب میں electrical property میں گیا تو material hundred سے کم ہو گئے اب further میں نے good conductor apply کر دیا تو material 29 ہو گئے 29 out of hundred ٹھیک ہے مطلب اسی میٹیریل جو good conductor of electricity اس 100 میٹیریل میں وہ ہمارے ساتھ 29 میٹیریل ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے ساتھ میٹیریل کم ہو گئی this eliminate 71 میٹیریل and only 29 میٹیریل جب ہم نے electrical property اور electrical property میں ہم نے good conductor select کر دیا تو میٹیریل ہمارے ساتھ 29 رہ گئی اور 71 ہمارے ساتھ eliminate ہو گئی اب material with good electrical conductivity and tolerable temperature up to 85 degree تیسرا requirement کیا ہے کہ tolerable ہوگا up to 850 degree centigrade تو اب ہم تیسرا یہ point define کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ tolerable ہوگا 85 degree centigrade تو یہ بھی ہم limit سے define کر سکتے ہیں limit state select durability thermal environment select tolerance up to 850 degree centigrade ٹھیک ہے select excellent and apply only three material well left ٹھیک ہے تو دوبارہ ہم ساتھ پھر میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم جائیں گے durability our thermal environment اس میں durability اور thermal environment وہاں پہ ہم temperature define کتنی تیمبریچر تک یہ tolerable ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم open کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو apply کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں نے apply کر دیا تو آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ number material آپ کے ساتھ تین ہوگی nickel tomium ally stainless steel اور tungsten ally تین material رہ گئے ٹھیک ہے اور tungsten ally یہ ہم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس کی melting point سب سے زیادہ ہے اور ہی اس تین material میں بھی آگئے ٹھیک ہے جو ہمارے سارے requirements ہیں وہ compute ہوگئی تو ہمارے ساتھ tungsten ally ایسا material ہے جو سارے requirements کو عویہ کرتا ہے سارے requirements یہ عویہ کرتا ہے تو final selection ہمارا tungsten ally ہے اسی میں ٹھیک ہے دوبارہ میں سلائٹ کے طرف جاتا ہو ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیا 3 material رہ گئی اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہیں جہاں پہ ہم نے electrical property میں good conductor دے دیا اس کے بعد ہم thermal environments میں گئی وہاں پہ ہم نے tolerance up to 8 50 degrees integrate میں excellent ہم نے select کر دیا یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اور جو سارے requirements ہیں وہ tungsten ally پورا کرتا ہے تو اس لئے ہمارے ساتھ final selection filament کیلئے tungsten allies ہے ٹھیک ہے کیونکہ environmental friendly بھی ہے tolerable up to 8 50 degree centigrade ہے electrical conductivity بھی اس کی best ہے اور تیسرا melting point بھی اس کا سب سے زیادہ ہے تو اس لئے پہلے project میں ہمارا final selection tungsten allies ہے تو اسے کے ساتھ ہمارا پہلا project compute ہوئی ہے